بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آفتاب ابراہیم آپ سے مخاطب ہے آج اس لاہور آئی کوچ میں ایک اہم سماعت ہوئی اینکر اور معروف یوٹیوبر عمران ریاض خان صاحب کو آج بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کرنا تھا اور پچھلی سماعت میں چیف جیسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے اینکر عمران ریاض خان کو 48 گھنٹوں کے اندر بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنا تھا وہ آج نہیں کر سکے جس پر عدالت نے برمی کا اظہار کیا اور ڈی پیو کی ٹھیک ٹھاک سرزنش کی اور کہا کہ آپ نے کیا کیا چھین دنوں میں سوائے اس کے کہ آپ نے سب انسپیکٹر پر جو ہے تفتیش ڈال دیا اور اس تفتیش کا کیا لیول ہوگا جو سب انسپیکٹر کر رہے ہیں اور آپ نے صرف سب انسپیکٹر کے ذمہ کام لگا دیا اس کے بعد آپ سرخ روح ہو گئے ہیں اور سوئے رہے ہیں یہ آپ نے کیا ہے اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کو بھی آج طلب کیا گیا اور ان کی بھی سرزنش ہوئی اور ایک اوڈ نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کو کل سوہ بارہ بجے تک عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا میں آپ کو تفصیل سے بجاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل آن درکارڈ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں معروف ٹی وی اینکر عمران ریاض خان کی عدم بازیابی پر لاہور آئی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو کل بارہ بجے تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے رپورٹ کے مطابق لاہور آئی کورٹ میں عمران ریاض کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی ڈی پیو سیار کورٹ بھی عدالت میں پیش ہوئے چیف جسس نے تفتیشی رپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ جس کی جانچ سب انسپیکٹر کر رہا ہو اس تفتیش کا کیا لیول ہوگا برکاری وکیل نے کہا کہ پولیس کہتی ہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے تمام ایجنسیوں سے رابطہ کیا چیف جسس کی تلبی پر آئی جی پنجاب ہوم سیکٹری پنجاب سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے آئی جی پنجاب نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ اس معاملے میں ہمیں کام کرنا پڑے گا موٹر ویپ پر عمران ریاض کی گاڑی نہیں آئی آئی ایس آئی اور آئی بی سے بات ہوئی ہے کچھ مولدیں سائنسی طریقے سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں پر چیف جسس محمد عبیر بٹی صاحب نے آئی جی پنجاب کو کل بارہ وجہ دکھ کا ٹائم دیا ہے کہ اینکر عمران ریاض کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کیا جائے آج کی سماعت میں چیف جسس اب کافی برم نظر آئے لا قانونیت پاکستان میں اپنے عروج پر ہے ایک عدالت سے رہائی ملتی ہے تو پنجاب پولیس گرفتار کر لیتی ہے آج اسی طرح سے کچھ اسلامباد آئی کورٹ نے آئی جی اسلامباد علی اکبر ناصر صاحب کی سرزنش کی ہے کہ آپ نے یہ کیا مزاق بنا رکھا ہے ہم زمانہ دیتے ہیں آپ باہر جو ہے گرفتار کر لیتے ہیں اگر آئی کورٹ نے آئی جی اسلامباد کی آج ٹھیک 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 عدالت میں سرزنش کی ہے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا مزاق ہو رہا ہے ہم زمانہ دیتے ہیں آپ دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں اور آئی جی صاحب آپ یہ دودھ میں کیا ہو رہے ہیں آپ نے این پیو سولان کے تحت گریلو خواتین کو آرسٹ کیا ہوا ہے اور جب وہ ہم سے پھر بیل لیتے ہیں آپ دوبارہ پکڑ لیتے ہیں اگر آپ نے آئندہ ہم نے جس کو زمانت دی اس کو پکڑا تو اس پر اچھا نہیں ہوگا تو آج جو ہیں عدالت برم ہوئی ہیں لیکن یہ پاکستان میں ایک سال سیاسی لاکھ قانون یہ چل رہی ہے یہ تو اسلامباد آئی کورٹ یا لاہور آئی کورٹ تو نیچے کی کورٹ ہیں سپریم کورٹہ پاکستان کا جو حکم ہے وہ نہیں وانا گیا جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا چودہ میں کوئی کوئی الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کو طلب کیا تھا سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا اور سب کو حکم دیا تھا کہ بائیس ساری تک آپ پہ فنڈز جاری کریں لیکن کسی نے نے کیے اور پھر ان ہائی کورٹ کی بیچاروں نے کس نے ماننا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور پاکستان میں اس وقت املا جو ہے آئین پاکستان انتقال کر چکا ہے بس اس بھی فاتح خانی پڑنا باقی ہے دوستو یہ تھی لیٹس اپ ڈیٹ اور انکر عمران ریاض خان کے لیے آپ پلیز آواز اٹھائیں انہوں نے ہر بندے کے لیے آواز اٹھائی ہے چاہے وہ اس کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے پاکستان میں ایک سال میں جس جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے انکر عمران ریاض خان نے اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے اور اپنا ان کا جو چینل ہے انکر عمران ریاض خان کا یوٹیوب چینل اس پر انہوں نے اپنے اس بڑے پلیٹ فارم پر بھی آواز اٹھائی ہے کیونکہ ویورشپ کے اعتبار سے اس وقت انکر عمران ریاض خان کے قریب ترین بھی کوئی نہیں ہے نا جاوید چودی صاحب کیتنی وقت ہے ان کی ویورشپ نہیں ہے حامد میر تو یوٹیوب پر کام ہی نہیں کر رہا اس کے علاوہ جتنے یہ لونڈے لپاڑے اور دو نمبر صافی جالی صافی لفافے صافی ہیں ان کی ویورشپ ہی نہیں ہے اور انکر عمران ریاض خان پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں تو اس نے اپنی ہر بندے کے لیے اپنے چینل پر آواز اٹھائی ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے پلیز آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں چاہے وہ ٹویٹر ہو انسٹاگرام ہو فیس بک ہو اور اس کے علاوہ دیگر جو سائٹس ہیں وہاں پر آواز اٹھائیں کیونکہ ان کو بغیر کسی مقدمے کے اریسٹ کیا گیا بلکہ اریسٹ نہیں ان کو اگوا کیا گیا انہیں پولیس پکڑ کے لاتی ہے سیالکوٹ کی رہا کرتی ہے باہر سے تین نکاو پوجھے ہیں اسے وہ اگوا کر لیتے ہیں تو اس بندے کے خلاف آواز اٹھائیں یہ معاشرے میں جس کے ساتھ بھی نائنصافی ہوگی آواز اٹھانا ہم سب پر فرض ہے تو میں بھی اپنے یوٹیوب چینل سے آواز اٹھا رہا ہوں با خدا فیوز لینے کیلئے نہیں کہہ رہا ویسے ہی اس بندے سے جو سچ کا ساتھ دے رہا ہے تو ہمدردی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ بھی پلیس اس کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کریں دوستو آج کی ویڈیو سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب در اللہ حافظ